شہریوں کے گھروں کی چھتوں پر آگ لگ گئی شہری خود آگ لگاتے ہوئے پکڑے گئے عیدِ قربان جہاں مسلمانوں کو سنتِ ابراہیمی کے مطابق اللہ کی راہ میں بڑا فریضہ ادا کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے وہیں پر لذیذ قربانی کا گوشت شہریوں کو ایک ساتھ مل بیٹھنے اور کھانے پینے کا حسین تحفہ بھی مہیا کرتی ہے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں قربانی کے گوشت کی اور جب قربانی کا گوشت ہو اور بار بی کیو پارٹی نہ ہو تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ عید کے پہلے دو روز قربانی کا گوشت تقسیم کرنے اور سیرو تفریح میں گزر جاتے ہیں لیکن عید کا تیسرا روز فیملیز اور دوستوں کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہوتا ہے جسے اگر ہم عید تک پارٹی ڈے کے نام سے پکاریں تو یقیناً آپ بھی اس پر اتفاق کریں گے عید قربان پر شہر بھر میں دہکتے کوئلے انگیٹھیوں اور تکوں کی بھینی بھینی خوشبو ہواوں کے ساتھ لپٹی تکہ پارٹی کی نشان دہی کر دیتی ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق ملک بھر میں عید کے تیسرے روز بار بی کیو پارٹیز کا سلسلہ اروج پر پہنچ جاتا ہے جس کے تحت شام ہوتے ہی دوست احباب ہوں یا فیملیز اپنے گھروں کی چھتوں پر تکہ پارٹیاں سجا لیتے ہیں جہاں پر کوئی سیکھیں کوئی کوئلے کوئی انگیٹھیاں جلانے میں مصروف نظر آتا ہے جبکہ کچھ دوست احباب تکہ بوٹی پر مثالہ لگانے میں سب سے آگے نظر آتے ہیں اور رہی اب ہماری بات تو ہم بھی تکہ پارٹی کی تیاری کرنے لگے ہیں کیا آپ تکہ پارٹی کر چکے ہیں کومنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں